خاص طور پر ان کے ہر طرح کے انتظامات کرنے ضروری ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ضروری ہیں لیکن اس کے بعد اب آپ کے سامنے ہیں کہ اتجاج کی کال کل کی دے دی گئی ہے میری صرف پہلی چیز تو ابھی بھی میں ٹی ٹی آئی پاکستان کی جماعت ہے کوئی بار کی جماعت نہیں ہے ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ہیڈ آف سٹیٹ یہاں پہ موجود ہو اور آپ اس طرح پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلامباد کے اوپر دھابا بولنا ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے آپ اپنا سیاست ضرور کریں جس طرح دل آتا ہے کریں لیکن اس طرح پہ خدارہ نہ کریں جس طرح پہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور آپ کو پتہ ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے یہ پچھلے ایک ماہ سے ملیشن پرائم منسٹر کا پلان بنا ہوا تھا اور وہ کل کی ڈیٹ تک یہاں پہ ہیں اور آپ کلی کی ڈیٹ میں اسلامباد پر تھابا بول رہے ہیں ہم نے ہر طریقے سے اپنے پورے انتظامات کرنے ہیں سب سے پہلی چیز ملیشن پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں اور عزت میں کہیں کمی نہیں آنے دینی اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی کے رینجمنٹ بھی دیکھنے اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی کسی قسم کی کوئی سیکنڈ تھوٹ ہمارے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے اورڈی اسلامباد میں وان فورٹی فور لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بڑا کلیر کہہ رہے ہیں ہم نے جن جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مقتصر ہم نے اورڈی وہ لاغ کے ٹیس ہو گئی ہوئی ہے اگر آپ پرمیشن لیں آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پروپر چینل سے آئیں آپ ضرور جلسہ کریں آپ کا آئینی حق ہے لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہ اس صورت جب ایک ہیڈ آف سٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو اور اس ٹائم پہ آپ دعویٰ بولنے کا اعلان کریں یہ کس کا انٹرسٹ ہے سیاست چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے اس کے بعد آپ کے پی کے سے بھی آہ کال دے دیں کہ وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آہ روکا بھی جائے گا سب کچھ ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ نے ادھر سے بھی آنا ہے انٹرنلی بھی آپ نے اپنی پوری پلاننگ کرنی ہے تو ایزا پاکستانی میرا فرض ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ دیکھیں پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے رائٹ ہے کریں ضرور کریں لیکن خدارہ اس پرائز پہ نہ کریں جب آپ کے ملکی بدنامی ہو یا اللہ نہ کرے کوئی ایک چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے جس ٹائم پہ ملیشن پی ام یہاں ہیں یا ان کے مومنٹ کے دوران یا کوئی دوران اس کا ہم ساری زندگی خمیالہ بھکتیں گے اور آپ کو یاد ہوگا جب واجبائی صاحب انڈین پرائیم منسٹر آئے ہوئے تھے تو ایک چھوٹا سا باقعہ لاہور میں ہوا تھا آج تک وہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے ان لوگوں کو یہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کسی صورت بھی دھاوہ اسلامباد پہ بولنے کی نا اجازت ہے نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایدہ پاکستانی پلس اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کریں ہمارے لیے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ساری ہر طرح کی ارینمنٹ بھی کریں اور اس کے بعد کوئی کہے کہ ہم نے ڈی چاک پہنچنا ہے یا اسلامباد پہ دھاوہ بولنا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے ساتھ درمی کرنی ہے یا ان کے ساتھ جفات یہ کلیر کٹ ہے ہم پہلے بتا رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں خدا رہا کل کا دن ہماری جو امپورٹنٹ ہے اس دن ہمیں کسی صورت بھی ایز اپاکستانی یہ ڈیسٹرونس نہیں پیدا کرنی چاہیے سی ایم کی پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں ان کو بھی اپنی فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلامباد کی طرف رکھ کر رہے ہیں پھر میں کہوں گا پروٹس کرنا ان کا رائٹ ہے لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیپ منسٹر بھی تو جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹس کرے گا کل اسلامباد میں اگر کوئی آئے گا پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے ہم نے اپنا پورا رینجمنٹ کیا ہوئے پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوانہ کرنا اب رہے گی بات کہ سترہ تاریخ تک ہمارے لیے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں بیچ میں میرے خیال میں چائنیز ڈیلیکیشن پہلے آ رہا ہے چار پانچ دن پہلے آ رہا ہے اس سے پہلے سعوڈی ڈیلیکیشن ہے اور اس طرح ان کی جو ایڈوانس ٹیمیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گی چار چار پانچ پانچ دن پہلے ہم نے اوریڈی پیرامیلٹری فورسز کو رینجلز کو ایف سیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے ہم نے آرمی کو فیف سے اسلامباد میں پلیس کر دیا ہے بکوز یہ اس سے نہیں کہ نو انڈ آرڈر پلس ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹ اوبرال بیسے بھی ہمارے لیے اسی کی کانفرنس بڑی امپورٹڈ ہے اور میٹر کرتی ہے تو ہمیں ہر صورت سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے فیفت کو بھی مجھے پتا ہے کال دی گئی ہے اسی طرح پھر ڈیسرمنس پیدا ہو رہی ہے آگے کی ڈیٹس پہ بھی انہوں نے ایک دو ورکنگ کی ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ ایزا پاکستانی ان کو زیب نہیں دیتا ہے وہ اپنی بالکل سیاست کریں ان کا رائٹ ہے لیکن سیونٹین تک کسی صورت بھی مولانا فضل الرمان نے بھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے پروٹسٹ کو ڈیفر کریں اور ان کو میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس میں ایسیو کانفرنس کی کامیابی میں کسی ایک کی کامیابی نہیں ہے ہر پاکستانی کی کامیابی ہے کتنے سالوں کے بعد اس طرح کی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کتنے سالوں کے بعد اس طرح ہیڈ آف سیٹس آ رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک پرائیڈ کی بات ہے مگر ہمیں ان کو انچھوڑ کرنا ہے کہ وہ سب کچھ خیریت سے ہو لے تو نہیں اگر کریں گے تو پھر سٹیٹ موجود ہے پولیس موجود ہے پھر کہوں گا کہ ہم ایسی کوئی چیز کیوں کریں جس میں ہمارے ملکی بندامی ہو تو میرا صرف مقصد یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں جو پلٹیکل ورکرز ہیں وہ دس دفعہ ضرور سوچیں کل پروٹیس کی اگر کال دی گئی ہے تو اپنے ملک کا انٹرس پہلے دیکھیں اس کے بعد اپنی پارٹی کا اور باقی انٹرس دیکھیں اور میں پھر کہوں گا کہ پھر بعد میں ہمیں شکمانہ کریں یہ میری بڑی کلیر مقصر سی بات ہے باقی جو رہے گی سیونٹین ترکی وہ ہم نے اپنی سٹریٹیجی بنا لی ہے انشاءاللہ ہم اللہ خیر رکھے خیریت سے انشور کریں گے کہ ہماری کانفرنس خیر خیریت سے ہو اور سموچ لی ہو انشاءاللہ اس میں کسی قسم کے کوئی مذاقرات والی بات نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے ملیشن پرائم منسٹر یہاں پہ موجود ہیں اس میں نہ تو مذاقرات کی بات ہے نہ کسی اور سوچ کی بات ہے پاکستانی میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیسہ خود کرنا چاہیے ہم نے اسلامباد میں طلب کیا بکہ وہ ایسی او کانفرنس کے لیے کیا اور اس میں ہم سارا کام ڈیسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ڈیٹیل سیکیورٹی پلان بنا رہے ہیں جانتا کہ رینجرز ایف سی پولیس ایکسٹرا پولیس سارا وہ ہم سارے یوز کریں گے